اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے ٹکھا یہ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو دکھایا تھا اس کا یعنی کہ یہ کسی الیکٹریشن نے جو ہے نا یہ دو بلیک ویر دیکھ رہے ہیں آپ یہ الٹی لگا دی تھی یعنی کہ ایک میں ساٹھ ہولٹ آ رہا ہے ایک میں جو ہے نا سٹین کے گرونڈ ہے ہیں تو دونوں بلیک والی اور الٹی لگا دی تھی اب ساٹھ ہولٹ کرنٹ آنے کی وجہ سے اس کے سنگنل ختم ہو گئے تھے بائک نہیں چل رہی تھی تو میں نے ہاتھ سے چلا کے دکھا دیا تھا یعنی کہ ساٹ ہولٹ کے ساتھ ہاتھ لگایا تھا اور یعنی کہ سنگنل والی ویر سے ہاتھ لگایا تھا اور بائک چلا کے دکھا دی تھی آپ کو اب یہ سنگنل اس کے یعنی کہ پہلے میں آپ کو چیک کروا دوں جو کیسے چیک کرنے چاہیے یہ آپ کو دکھا دوں اوٹ پوٹ کرنٹ کیسے آنا چاہیے یہ پکڑو بھئی میٹر یہ دیکھیں دوستو سوچ میں نے آن کر لیا ہے اب یعنی کہ اس کا مسئلہ یعنی کہ سنسر کا ہے اب ویڈیو لمبی کیا کروں میں یعنی کہ یہ دیکھیں یہ سنگنل والی یعن میں کے سراتل والی ویر دیکھ رہے ہیں ریڈ بلیک اور گرین یہ یہاں پہ چیک کر لینا ہے یعنی کہ پہلے پانچ ورڈ کرنٹ آ رہا ہے نہیں آرہا میٹر کو بجر پہ رکھ کے یہ بلیک کے ساتھ لگا رہا ہوں اب یہ ریڈ لگا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ چار ورڈ شو ہو رہا ہے نا اب سنگنل والی دیکھنی ہے یہ یہی ریڈ والی جو ہے نا یہاں سنگنل والی پہ لگانی ہے گرین کے ساتھ یہ دیکھیں یہ گرین کے ساتھ میں لگا رہا ہوں ایکسلیٹر دو بھئ یہ دیکھا دوستو یہ کچھ شو نہیں ہو رہا یہ یہاں پہ کچھ شو نہیں ہو رہا آپ نے یہاں پہ چیک کر لینا ہے پہلے اب یہاں پہ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے یہ پکا میٹر بھائی یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں تھراتل والی بیرز یہ دیکھیں میں یہیں ریڈ لگا دی میں نے اب یہ ریڈ لگا رہا ہوں lapok یہ دیکھیں چار وڈ شو ہو رہے ہیں اب سینگنال والی ہیں دیکھتے ہیں یہ ریڈ لگا دی اب گھرین کے ساتھ الگا رہا ہوں یہ ایکس لیٹر دو بھائی یہ دیکھائیں کچھ نہیں چو ہو رہا اس کا مطلب ہے سینسر کا آنکس ہے یہ میں کھول کے آپ کو دکھاتا ہو گھرے یہ گھریپ پہ نکال لی نہیں ہے گھریپ پہ نکال کے ہینڈل گریپ بھی نکال لیں یہ دیکھا ہے دوستو یہ دیکھیں اب یہ بھی نکال لے لیے گیروں والی اب تھراتل والی بھی نکال لینی ہے تاکہ نکالنے میں آسانی ہو یہ دیکھیں یہ دیکھیں گریپ نکال لیے میں نے اب اس کا کھولنے کا طریقہ بھی ماں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ پہلے آپ نے کبر کھول لے نا اس کا تو اس کے نیچے کھڑ پیچ ہوتا ہے وہ کھولنا ہے یہ کھول لیا اب یہ چپکا ہوا ہوتا ہے اس کا یہ دیکھیں یہ اس کے نیچے جو ہے نا یہ سکرو کھولنا ہے یہ کھول لیا اب جو ہے نا یہ نکال لیں اب اس کو یعنی کے گریپ کو نکالنا ہے یہ یہاں کہیں چی سے دبا کے لاک کو یہ دیکھیں دیکھیں دوستو یہ یہاں پہ دبانا ہے اس کو دبا کے پھر جو ہے نا یہ لاک یہ نکال لائے ٹھیک ہے اب اس کو بھی کھولنے کا طریقہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ کبر یعنی کے یہاں سے دبا کے یہ لاکیں دیکھ رہے ہیں آپ یہ ادھر سے یہ دیکھیں دوستو یہ نکل آئی اب سنسر ڈالنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دوں یہ دیکھیں یہ کلر ٹو کلر آپ نے لگانی ہے یہ سنسر ہے اس کا فورٹی نائن ای اب کاویا گرم کر لو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہ میں نے نکال لیا ہے سنسر پرانا اب یہ نیا لگائیں گے نیا لگائیں گے تو یہ آپ دیکھیں یہ نمبر والی سیڈ یعنی کہ آپ نے دیکھنی ہے یہ ادھر ہو یہ نمبر والی سیڈ ہے ٹھیک ہے اب یہ یعنی کہ یہاں یہ دیکھنی ہے ریڈ بلیک سنٹر والی اور یہ گرین پہلے میں گرین لگا لوں یہ دیکھیں دوستو یہ شولڈنگ میں نے کر لیا ہے نمبر والی سیڈ بہار ہو اب اس کو فیٹ کرنے کا طریقہ میں آپ کو دکھا دوں یہ ایسے دبا دینا ہے ٹھیک ہے یہ اب اس کو فسا لیتے ہیں ادھر لاکھ میں یہ دیکھیں دوستو یہ میں نے مکمل کر لیا ہے اب یہ فیٹ کر کے میں آپ کو چیک بھی کروا دیتا ہوں علیدہ سے ٹھیک ہے یہ سکرو آپ نے یہاں لگا لینا ہے یہ دیکھو بیٹھ گیا ہے نا یہ اب لگا کے میں آپ کو پہلے سمبلی فیٹ کرنے سے پہلے گریپ فیٹ کرنے سے پہلے چیک کروا دوں چلا یہ دیکھیں دوستو یہ میں نے لگا لیا اب میں چلا کے دکھا دوں یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ ایکسٹر دے رہے ہیں ہم یہ چل رہی ہے اب یہ مین مسئلہ آپ کو یہ چیک کروا دوں آپ آوٹ پوٹ سنگنل کیسے آ رہے ہیں یہ بھی میں آپ کو دکھاؤں آتا کہ آپ بھی چیک کر لیا کریں نا جو آوٹ پوٹ سنگنل آ رہے نہیں آ رہے پہلے نہیں آ رہے تھے نا گرین اور بلیک میں یہ دیکھیں دوستو یہ اب یہاں پہ بھی سنگنل اس کے چیک کر لینے ہیں جبھی آ رہے ہیں نہیں آ رہے یہ دیکھیں نا یہ پہلے میں سنگنل ہی چیک کروا دوں آپ کو کیوں کہ بلیک اور گرین میں سنگنل چیک کرنے ہیں ٹھیک ہے یہ گرین میں لگا رہا ہوں اب یہ دیکھیں آٹھ پوائنٹ آ گیا ہے نا ایک لیٹر دو بھئی یہ دیکھیں ایک لیٹر زیادہ دو یہ دیکھیں والیم ٹیپ باپا کیمرہ ہل رہا ہے کاوپریٹ کر لینا یہ دیکھیں یہ اب سنگنل والے آ رہے ہیں یہ گرین اور بلیک میں ٹھیک ہے یہ سنگنل آنے چاہیے آئے گا تو پھر چلے گا بائیک ٹھیک ہے یہ آپ نے ایسے سنسر ڈالنا ہے چیک بھی ایسے کرنا ہے ٹھیک ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کر دینا ٹھیک ہے اسلام علیکم